ایک تو سر آج جس ایشو کا انتخاب کیا گیا جس کی اوپریٹ جنرمن موشن فائل ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوپرچنیٹی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ان کو آئینہ دکھا سکیں جنابے چیئرمن جو جس جو پلیز سنیں پلیز سنیں نا آپ نے موف کیا سنیں سکون سے سکن سنیں اور اور برداشت کریں جنابے چیئرمن جنابے چیئرمن جی سر جی سر ابھی تو ابتدائی نہیں ہوئی تو یہ حال ہے ابھی تو سنتے جائیں جنابے چیئرمن جس بیان کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور اس کو جس طرح تروڑ مروڑ کر پن کیا جا رہا ہے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا جنابے چیئرمن یہ ویڈیو فیکٹریز والوں سے بعد میں بات کریں گے جنابے چیئرمن جو قیادت ہوتی ہے وہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو قیادت ہوتی ہے وہ آئندہ آنے والے واقعات پر گہری نظر رکھتی ہے جو قیادت ہوتی ہے وہ ملک کی معاملات کو ایک بڑے پیرائے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے جنابے چیئرمن پاکستان میں ماضی قریب میں اور حال میں جو ایک واقعات کا تسلسل ہے وہ ایک ریڈ لائٹ بلنک کر رہی ہے اس کی دھرو اگر اس کے اوپر آپ بات نہیں کریں گے اگر آپ ایشوز کے اوپر بات نہیں کریں گے اور اگر صرف آپ الزامات لگائیں گے تو یہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے نہ پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا ہے بات کیا ہوئی سر بات یہ ہوئی مجھے یہ بتائیں کیا یہ ملک بدقسمتی سے بڑے بڑے خطرات اور بڑے بڑے واقعات سے دوچار نہیں ہوا ماضی میں کیا ہم اپنے تاریخ سے نظر چورا سکتے ہیں کیا ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھنا ہے کہ نہیں اور اس کے ثرو ہمیں ایک نئے طریقے سے آگے بڑھنا ہے کہ نہیں جناب چیئرمن عمران خان نے انہی خطرات کی نشاندہی کی عمران خان نے انہی روئیوں کی طرف نشاندہی کی جب ایک اکثریت کو ایک اکثریت کو ایک سائفر کے آنے کے بعد دیکھتے دیکھتے اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا سٹیپ نمبر ون ہے یہ جب عوام کے دیے ہوئے منڈیٹ کے ساتھ یہ کھلوار ہوا نیشنل اسیمبلی کے اندر ٹیپ نمبر ٹو جناب چیئرمن میں ایک بات واضح کرتا چلوں یہ بھی عمران خان کا بیان ہے کہ پاکستان کی فوج میری جان سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ بھی بیان اٹھا کر دیکھ لیں یہ بھی عمران خان کا بیان ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی مضبوطی کے لیے مضبوط افواج مضبوط ادارے ناگذیر ہیں جناب اب اگلا سوال ان اداروں کی مضبوطی کے لیے کیا چاہیے ان اداروں کی مضبوطی دیپینڈ کرتی ہے ایک مضبوط معیشت کے اوپر اگر معیشت مضبوط ہوگی تو فوج بھی مضبوط ہوگی اگر معیشت مضبوط ہوگی تو ادارے بھی مضبوط ہوں گے اور اگر معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی بھی مضبوط ہوگی یہ ہے وہ بنیادی نکتہ جس کی طرف نشاندہی کی عمران خان نے جناب چیئرمن معیشت کے ساتھ ملکی سلامتی سے جڑا ہوا دوسرا جو ایشو ہے وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے اگر آپ ایک آزاد خارجہ پالیسی جو صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفادات کے اوپر مبنی ہو وہ رکھیں گے تو ملک بھی مضبوط ہوگا فوج بھی مضبوط ہوگی ادارے بھی مضبوط ہوں گے اب آپ دیکھیں سٹیپ ون میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ایک سازش کہیں مداخلت کہیں جو بھی کہیں ایک اکثریت کو لوٹو کے تھروں پورجن کے تھروں رات و رات اقلیت میں بدلا گیا سٹیپ نمبر ٹو کیا ہوا سٹیپ نمبر ٹو کہ جو آزاد خارجہ پالیسی کے بجائے اپنی خارجہ پالیسی اور اپنی معیشت دونوں کو جو غیر ملکی سامراج ہے اس کی جھولی میں ڈال دیا گیا اور میں اس کا پروف دوں گا آپ کو جناب چیرمن امریکہ کی خوشنودی میں آج یہ آخری حد تک جانے کو تیار ہے دوسرا اسرائیل کے ساتھ روابیت بڑھائے جا رہے ہیں اسی فلور پر اس کی نشاندہی ہوئی وہاں روابیت بڑھائے جا رہے ہیں مو سے کہتے ہیں مگر کرتے کچھ اور ہیں جس کو یہ بیکڈور ڈیپلومیسی کہتے ہیں کہ آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ کس طرح آپ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر حکومت کی مرضی کے بغیر آپ اسرائیل کا دورہ بھی کریں واپس بھی آئے کس طرح آپ جا سکتے ہیں یہ سارے یہ نمبر ٹو اسرائیل کے ساتھ روابیت بڑھائے جا رہے ہیں اور اسی کا تیسرا جد تیسرا جد سنیں سر اب سنتے جائے سر تیسرا جد تیسرا جد یہ ہے تیسرا جد یہ ہے تیسرا جد تیسرا جد سر یہ ہے کہ بھارت کی بالا دستی کو قبول کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ بھی اب توجاتی روابط کے نام پر دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں تو یہ وہ سینیاریو ہے جس کے اندر خدشات جنم لیتے ہیں اور دوسری طرف دیکھیں دوسری طرف اندرونی طور پر زبابندی اور جبر اور اس کے ساتھ معیشت کی تحس نحس کس طرح جنابے چیرمن دیکھیں آج سری لنکا کو دیکھیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میرے موں میں خواہ اگر ملک دیوالیا ہوتا ہے تو یہ سری لنکا نہیں ہے یہ پاکستان ہے جو کہ ایک نیوکلئر سٹیٹ ہے تو بتائیں مجھے جب ایک نیوکلئر سٹیٹ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ دیوالیا ہوتی ہے تو پھر آپ کے حالات کیا ہوتے ہیں پھر آپ کے جو ایسٹس ہیں کیا وہ کمپرمائز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اور جنابے چیرمن سنیں آپ جب گئے جب آپ گئے تو آپ ملک کو دیوالیا کی دہلیس پر پنچا کر گئے تھے ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر کے گئے تھے اور آج آج جب آپ آئے ہیں تو طریقہ انصاف نے وہاں سے اس ملک کو اٹھایا یہ سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے سر سنے سنے بیرامل صاحب ایک انہوں نے ابھی اس کے بعد بات آپ لوگ نے کرنی ہے وہاں سے اٹھایا اور اس معیشت کو دو سال لگتار دو سال مسیرتا سنے سنے سن سن